بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے گاہک کو ریٹ اور عورت کو ریٹ اور دکاندار اور عورت کی کہانی گاہک نے دکان میں داخل ہو کر دکاندار سے پوچھا کیلوں کا بہو کیا لگایا ہے دکاندار نے جواب دیا کیلے بارہ درہم اور سیب دس درہم اتنے میں ایک عورت بھی دکان میں داخل ہوئی اور کہا مجھے ایک کلو کیلے چاہیئے کیا بہو ہے دکاندار نے جواب دیا کیلے تین درہم اور سیب دو درہم دکان میں پہلے سے مجود گاہک نے کھا جانے والی غذبناک نظروں سے دکاندار کو دیکھا اس سے پہلے کوئی آل فول کہتا دکاندار نے گاہک کو آنکھ مارتے ہوئے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا عورت خریداری کر کے خوشی خوشی دکان سے نکلتے ہوئے بڑھ بڑھائی اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے اسے کھاکار بہت خوش ہوں گے عورت کے جانے کے بعد دکاندار نے پہلے سے مجود گاہک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اللہ گواہ ہے میں نے تجھے کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی یہ عورت چار یتیم بچوں کی ماں ہے کسی سے بھی کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں میں نے کئی بار کوشش کی اور ہر بار ناکامی ہوئی اب مجھے یہی طریقہ سوجہ ہے کہ جب کبھی آئے اسے کم سے کم دام لگا کر چیز دے دوں میں چاہتا ہوں کہ اس کا برم قیم رہے اور اسے لگے کہ وہ کسی کی محتاج نہیں میں یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اور اسی کی رضا و خشنودی کا طالب ہوں دکاندار کہنے لگا یہ عورت ہفتے میں ایک بار آتی ہے اللہ گواہ ہے جس دن یہ آ جائے اس دن میری بکری بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے گہبی خزانوں سے منافع دو چھند ہو جاتا ہے گاہ کی آنکھوں میں انسو آگے اس نے آگے بڑھ کر دکاندار کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا باخدہ لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں جو لذت ملتی ہے اسے وہی جان سکتا ہے جس نے آزمایا ہو